معاونے خصوصی برائے امور کشمیر کمر زمان کائرہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور جو ویب فورڈ نیشنل سیکیورٹی میں اور قومی قیادت کے ساتھ مشاورت میں تیہ ہوا تھا اس پر عمل درامت ہوتا کیونکہ صرف نیٹ ورک توڑنا کافی نہیں ہے جب تک اس مائنڈ سیٹ کے خلاف چلا نہیں جاتا اس کا علاج نہیں کیا جاتا یہ معاملہ حتمی طور پر قابل نہیں ہوگا اور آج ہم پھر اسی مائنڈ سیٹ کا مقابلہ کر رہے ہیں یہ بھرپور قابل مضمت ہے اور ساری قوم اپنے شہدہ پہ فخر کرتی ہے ہمیں اپنی سیکیورٹی فورسز پہ افواج کے جوانوں پہ پولس کے جوانوں پہ دیگر سیکیورٹی فورسز کے جوانوں پہ افسروں پہ اور ہمارے ان بہنوں بھائیوں پہ فخر ہے جو اس عمل میں ان کے برے عظائم کا شکار تو ہوئے لیکن اپنی بھرپور ڈیوٹیوں سے انحراف نہیں ہوا اور ہمیں اپنے جوانوں کو اپنے افسروں کو اپنے اداروں کو بھرپور طریقے سے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ مشکل ترین حالات میں بھی یہ ایک میں مشکل ترین جنگ لڑ رہے ہیں میں صرف الزمات کے رنگ میں نہیں جانا چاہتا لیکن اگر کے پی کے اندر مخالفوں کو تنگ کرنے کے علاوہ اس چیز کی طرف توجہ دی جاتی ان پولیسیز کا تسلسل ہوتا اور خان صاحب اپنے انا کے گھوڑے سے نیچے اتر کے اپنے مخالفین کو جیلی کیسز میں ڈالنے کی بجائے ان اصل کیسز کی طرف توجہ دیتے تو پاکستان کے اندر صورتحال مختلف ہوتی ہم انشاءاللہ تعالی اس سے پہلے بھی اس معاملے سے عدہ برا ہوئے تھے اب بھی ہوں گے لیکن قواتین و عزرات دہشت گردی یا انتہا پسندی کی پیداوار ہے اور انتہا پسندی ایک رویہ ہے ادارہ بھی ہے یہ گروہ بھی ہیں لیکن اس کی ریفلیکشن رویوں میں ہوتی ہے آج اگر دیکھیں تو پاکستان کے اندر تفریق بڑھا دی گئی ہے انتہا پسندانوں اور رویہ بہت زیادہ ڈوین کی طرف لے کے چلے گئے ہیں ڈفرنسز جمہوریت کا حصہ ہوتے ہیں لیکن نفرتیں نہیں ہوتی عمران خان صاحب کی پوری پولیٹیکس پونے چار سال حکومت کے اور اب اپوزیشن میں بیٹھ کے جس ڈوین کی ذکر کر رہے ہیں جس نفرت کے ساتھ وہ پاکستان کے اندر اپنے مخالفوں کو اپنی مخالف جماعتوں کو ان کے ووٹرز کو جس طرح ان کی توہین اور تضلیل کرتے ہیں یہ رویہ ہمارے نوجوانوں میں بھی ہمارے معاشرے میں بھی پیرپنپ گیا ہے کہ اب لوجیکل آرگومنٹیشن کی بجائے سینہ زوری سے بات ہوتی ہے یہ جس طرف سے بھی ہو افسوسناک ہے تکلیف دے ہے اور ایسے رویہ ہی بنیادی طور پر بڑے ڈبیکلز کا آغاز ہوتے ہیں یہ کوئی رویہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مخالفین کی اپنے آپ کو تو بائیس کروڑ کا نمائندہ کہیں اور اپنے مخالفوں کو جنہیں پاکستان کے عوام نے ہی ووٹ دے کے بھیجا ہوا ہے اور آپ سے زیادہ ووٹ دیے ہوئے ہیں آپ ان کے منڈرٹ کو تسلیم نہ کریں میں اس رویہ کی بھی مضمت کرتا ہوں اور بالکل اس ریزولف کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہم اپنی حکومت تو جو ہے اور پاکستان کے عوام اور اداروں کے پیچھے کھڑے ہیں ساتھ کھڑے ہیں اور اس دشت گردانہ مائنڈ سیٹ پہ بھی اور ان کے نیٹ ورک پہ بھی انشاءاللہ ہم قابو پائیں گے آج کل روز عمران خان صاحب ایک نیا پریس کانفرنس تو نہیں کرتے وہ ایک نیا کام انہوں نے شروع کیا ہے وہ ایک تقریر کر دیتے ہیں اور آپ کے پاس وہ بھیج دیتے ہیں پھر سارا دن اسی پہ ہمارے میڈیا والے دوست اس پہ بیعث کرتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ فرما دیا ہے اور یہ بھی نہیں دیکھتے اکثر دوست کہ خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ اکثر باتیں لوجیکل ہی نہیں ہیں وہ حقائق کے منافع ہیں پھر بھی اس پہ بحث شروع کر دی جاتی ہے ہمارے ہاں یہ میڈیا کا زور تو ہے نا کہ آپ بحث درست ہو یا غلط ہو لوگوں کے دہنوں میں ریجسٹر ہونا شروع ہا جاتی ہے مثلا خان صاحب نے یہ فرمایا بہت ساری باتیں وہ کرتے رہے تھے اس لئے دنوں نے یہ بھی کہا کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جتنے دورے کیے ہیں خارجہ امور کے وزیر کے حوالے سے میں نے اتنے وزیراعظم کے دورے نہیں کیا تھے خان صاحب پتہ نہیں کسی حالے میں باتیں کرتے ہیں اس لئے کی بہت سارے باتیں روز کرتے ہیں کوئی نہ کوئی کل بھی انہوں نے اسی طرح کی گفتگو کی ہے جو سر پیٹ نہیں اس کا ملتا مثلا وزیر خارجہ کے کام بنیادی طرح پر پاکستان میں بیٹھ کے کام کرنا نہیں ہوتا یہاں بھی بیٹھنا ہوتا ہے یہاں بھی انہوں نے اپنی پالیسیز لے کے چلنی ہوتی ہیں لیکن انہوں نے مختلف ممالک کے ساتھ جا کے مختلف فورمز پہ جا کے پاکستان کا خارجہ محاذ سنبھالنا ہوتا ہے اور ان کے دورے یقیناً وزیراعظم سے زیادہ ہوں گے لیکن جو بات کہنے والی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب آپ نے ڈیپلومیٹک ڈیبیکل کیا تھا آپ کے دور میں پاکستان کا سفارتی انہدام ہو رہا تھا آپ پاکستان کو بربادی کی طرف لے کے گئے تھے ذرا گوھر کیجئے باقی معاشی اور سیاسی جو انہدام تھا وہ تو تھا ہی ادارہ جاتی لیکن سفارتی انہدام کا عالم یہ تھا کہ سعودی عربیہ جیسا ہمارا برادر ملک خان صاحب حکومت میں آتے ہیں وہ پاکستان کی مدد ہمیشہ کرتے ہیں آج بھی کر رہے ہیں اس وقت بھی انہوں نے کی اور خان صاحب کو بڑی عزتوں سے نوازا ان کے دیئے ہوئے توفے بیج کی ان کی عزتوں کا بہت پاس رکھا اب ایسی صورت میں کوئی کون آپ کی عزت کرے گا لیکن انہوں نے خان صاحب کو سپیشلی جہاز دے کے بھیجا کے آپ جا رہے ہیں یون میں انہوں نے اپنی یہ جسٹر آف گوڈ ویل تھا لیکن خان صاحب نے امریکہ جا کے جو رویہ اختیار کیا اس سے وہ ناراض ہوئے وہ ایک غیر متوقع طور پر اپنا جہاز وڈرا کر کے اور انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا سعودی عرب جیسا آل ویدر فرینڈ جو ہے ہمیشہ بھائی جو ہے وہ ناراض کیا اور پھر امریکہ میں ترکی کے ساتھ پرامیس کیا بات آگے بڑھائی کہ ہم ملائشیا میں ہونے والی کانفرنس میں شامل ہوں گے ہونی چاہیے کانفرنس خود تحرک کیا اور این وقت پہ اس سے انحراف کر کے ترکی جیسے دوست کو بھائی کو ناراض کیا ملائشیا کو ناراض کیا چین جو ہمارا آل ویدر فرینڈ ہے جو مشکل ترین وقت میں ہماری کھل کے مدد کر رہا ہے اور کر رہا تھا اور کرتا رہا ہے آئندہ بھی یہی توقع ہے چین کے پروجیک جو تھا سی پیک کا اس کا جو حشر خان صاحب نے کیا اس کے اوپر جس طرح کی گفت کو جس طرح کے کیسے جو اس کو بیک برنر پر ڈالا اس سے ان کو ناراض کیا اور یہ باتیں کوئی نئی میں نہیں کہہ رہا آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ایسے ہی ہوئی ہوئی ہیں امریکہ کے ساتھ بلا وجہ آپ نے اپنے تعلقات اور زیادہ خراب کیے پہلے بھی کوئی بڑے آئیڈیل نہیں تھے لیکن اور زیادہ خراب کیے مختلف فورمز کے ساتھ وہ فیٹ ایف ہے یا جی ایس پی پلس ہے وہاں روز پاکستان کو نئی نئی ڈیٹے ملتی رہیں اور خان صاحب کا اپنا رویہ ایسا تھا ایسولیٹ ہوتے گئے انہدام کی طرف چلتے گئے حتیٰ کہ ہندوستان کے وزیر آزم نے اور ہندوستانی حکومت نے کشمیر کے اوپر نئی قانون سازی کر کے اس کو اپنا پارٹ ڈکلئر کر لیا اس کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں کر لیں اور خان صاحب کو دنیا کے کسی ملک کی طرف سے سپورٹ نہیں ملی اوائی سی کے ساتھ شاہ محمود صاحب نے نرازگی کا ایک محول پیدا کر لیا اور وہ فورم جو ہے آج بلاول صاحب بہنہ روانی گھر صاحبہ اور وزیر آزم صاحب کی قیادت میں آج فال سفارتکاری کے ذریعے اگر ہم نے پاکستان کے اس خارجہ محاذ کو کی بنتر کو ٹھیک کیا ہے اس کے محول کو ٹھیک کیا ہے یہ کر رہے ہیں اور یہ تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس پہ اتراز ہونا شروع ہو گیا ہے بجائے اس کے کہ اس کا اپریشیٹ کیا جائے بلاول صاحب نے جب سے خارجہ معمول کا محاذ سنبھالا ہے اپنے ورسے کے مطابق اپنے نانا اور اپنی والدہ کے جو ان کا ویجن تھا اس کے مطابق انہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کو مختلف فورمز پہ بہترین نمائندگی کی ہے اور سارا ملک اور سارا عالم جانتا ہے وہ فٹف ہو وہ جی ایس پی پلس ہو وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں وہ یونیٹڈ نیشنز کے ساتھ تعلقات ہوں وہ آئی ایم ایف وہ ورڈ بینک وہ یو این وہ فلڈز کے اندر پاکستان کو جس طرح کی فال سفارتکاری کی ضرورت تھی ان سارے معاملات میں انہوں نے بھرپور طریقے سے پاکستان کے محقف کو سپورٹ کیا ہے آگے بڑھایا ہے اور اس کے لیے مدد حاصل کی ہے پہلی دفعہ امریکیوں نے آزاد کشمیر کو آزاد مانا ہے پہلی دفعہ یورپی یونین کے ایک اہم ملک نے پاکستان کے اس محقف کی تائید کی ہے ساٹھ سالوں کے بعد پہلی دفعہ او آئی سی کا وفد سیکٹری جنرل او آئی سی کی قیادت میں پاکستان آکے اور لائن آف کنٹرول کے اوپر گیا میں ان کے ساتھ گیا اور وہ بڑے کھل کے انہوں نے آج جا کے خود لوگوں سے ملے اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھا اور یہ پاکستان کے محقف کی بڑی بھرپور سپورٹ تھی یہ اس فالس فرط کاری کا نتیجہ تھا اسی طرح اور بہت سارے محاذ ہیں اور پھر جب بلاول صاحب نے تکلیف شاید سب کو اس سے ہوئی ہے کہ بلاول صاحب نے جب ہندوستان کے وزیر آزم اور ہندوستان کے وزیر خارجہ کو بڑا جرت مندانا لیکن بڑا ہوش مندانا بڑا حقائق پہ مبنی موقف دیا تو اس پہ ساری دنیا میں یعنی ہندوستان کے اندر تو انہیں تکلیف ہونی تھی اور ہوئی اور بجا ہوئی ساری دنیا میں اس کو اپریشیٹ کیا گیا کہ پاکستان کا موقف بڑے مناسب طریقے سے انہوں نے پیش کیا اور یہ صرف پاکستان کا موقف نہیں ہے یہ ہندوستان کی انتہا پسند حکومت کا صرف کشمیر کے ساتھ پاکستان کے ساتھ دہشتگردی کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے کشمیر کے اندر دہشتگردی اور انتہا پسندی اور ان کے رائٹ چھیننے کے حوالے سے قبضے کے حوالے سے کشمیریوں کے اوپر ایک تسلسل کے ساتھ مظالم اور ایک جیل بنا کے اس کو رکھنے کے حوالے سے ہندوستان کے اندر مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے سلوک اور ہندوستان کے اندر جو جمہوریت پسند باقی لوگ ہیں انتہا پسندانہ مائنڈ سیٹ ہندووں کا ہندووں کا نہیں ہے ہم مودی کے اور ان کے ساتھیوں کے اور ان کی جماعت کے انتہا پسندانہ مائنڈ سیٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ ہمارے قضیعے لڑائیاں اپنی جگہ وہ ضرور حل ہوں گے لیکن ہمارا کسی مذہب کے ساتھ تنازہ نہیں ہے انتہا پسندانہ مائنڈ سیٹ سے لڑائی ہے وہ بارڈر کے اس پار ہو یا اس پار ہو یا پاکستان کے اندر ہو اس کے ساتھ لڑائی ہے اس کو جب کھل کے جواب دیا اس پہ بھی بڑی تکلیف ہوئی حالانکہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کل صدر صاحب نے تو اس کو اپریشیٹ کیا کاش خان صاحب کو بھی یہ حمد ہو جاتی اور اس سے انسان بڑا ہوتا ہے چھوٹا نہیں ہوتا لیکن اس پہ بھی ایک شور کہ جیتنا خرچہ ہو گیا اتنے ٹور ہو گئے اور خواتین و حضرات گزارش یہ ہے کہ بلاول صاحب اپنا خرچ اپنا ٹریولنگ سارا ٹوٹل اخراجات اپنے خود برداشت کرتے ہیں یہ بات ہم نے کہنی نہیں تھی بتانی نہیں تھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی نہ ہمیں اس کی اجازت دیتے ہیں وہ لیکن یہ کار اس لیے کرنی اس لیے پڑ گئی ہے کہ اس کے اوپر سوالات اٹھائے گئے کہ یہ اتنے عربوں کا خرچہ ہو گیا یہ اتنا فلاں ہو گیا یقیناً باہر اگر آپ کے سرکاری ملازمین جاتے ہیں آپ کے عملہ جاتا ہے ان کے اخراجات ہوتے ہیں لیکن کیا سہریں کرنا جاتے ہیں ان پچھلے چھ مہینے میں ان کی سفارتکاری کے نتیجے میں پاکستان کو کتنا فائدہ ہوا ہے باقی جس طرح میں نے ارز کیا وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معایدہ ریوائب ہوا پاکستان کو روز کسی نہ کسی ملک سے کبھی تیل کے رنگ میں کبھی گیس کے رنگ میں کبھی سپورٹ کے رنگ میں مدد چاہیے اور یہ ایک فالت سفارتکاری کے بغیر نہیں ہو سکتا وزیر آزم صاحب بھی اس پہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں ہر وقت اس پہ لگے رہتے ہیں اور جو ہمارا فوراں عافظ ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ہنہ ربانی صاحبہ کی قیادت میں ہر وقت اس کام معاملے میں اور پاکستان اس میں کامیابیاں حاصل کر رہا ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں اس پہ چلے نہیں برداشت ہوتا تو خاموش ہو جائیں اس کو بھی کنڈیم کرنا ہے یعنی باہر صورت چڑھا ہوا اور آپ کہہ رہے ہیں گھوپندھیرہ ہے اور آپ پاکستان پہ حملہ آور ہوتے جا رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں اور یہ جو ڈپلومیٹک ڈیبیکل کے بات ہمیں اس کے لیے بڑی محنت درکار ہوتی ہے یہ جو ریٹرو فٹنگ ہوتی ہے نا کہ آپ ایک عمارت تعمیر کرنی ہو نئی عمارت تعمیر کرنا کمپیرٹیولی کم محنت کا بڑی محنت بڑے وسائل چاہیے ہوتے لیکن نسبتاً اس میں آپ کے پاس آزادی ہوتی ہے کام کرنے کی ریٹرو فٹنگ ایک بنی بنائی عمارت جب خراب ہو جاتی ہے تو اس کو درست کرنے کے لیے اس کو درست کرنے کے لیے آپ کو زیادہ توجہ زیادہ محنت اور زیادہ تجربہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے آج اگر ہم وہ استعمال کر رہے ہیں اور پاکستان کی اس جو ہمارا سفارتی محاذ ہے اس کی ریٹرو فٹنگ کر رہے ہیں تو خان صاحب اس کو پرداشت کیجئے اس کو اپریشیٹ کیجئے اور میں پاکستان کے نوجوانوں سے بھی کہوں گا اپنے بہنوں بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ اس معاملے کو صرف تاثب کی آنکھ سے نہ دیکھئے گا حقائق کھول کے رکھیے آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے میرا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے لوگوں کی پرفارمنس دیکھئے ہم اگر خان صاحب پہ اتراز کرتے ہیں یا وہ ہم پہ اتراز کرتے ہیں تو اس کا انیلیسز ضرور کیجئے کیونکہ جب تک ہم ٹھنڈے دل سے چیزوں کے تجزیہ نہیں کریں گے حقائق نہیں جانیں گے ہم سرابوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے خواتین وزرات خواب دیکھنا کوئی جرم نہیں ہے خوابوں کے بغیر قومیں نہیں بنا کرتی افراد آگے نہیں بڑھ سکتے سیاسی جماعتیں خواب دکھاتی ہیں قومیں خواب دیکھتی ہیں لیکن ڈریمز اینڈ ڈلویونز میں فرق ہوتا ہے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈی جاتی ہے اور سرابوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان مشکل میں اور قومیں جو ہیں وہ بے را رو ہو جاتی ہیں عمران خان آپ قوم کو سراب دکھا رہے ہیں ڈلویونز میں لے گئے ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں جو کہہ رہا ہوں اس کے اندر کچھ حقائق ہیں اگر حقائق ہیں تو خان صاحب ریٹورک کی بجائے اپنے مخالفوں کو گالیاں دینے کی بجائے ہر وقت ایک ہی رویہ اختیار کیا رکھنے کی بجائے کوئی ایک کام اپنا بتا دیں کوئی ایک اچھا معامل خصوصی برائے امور کشمیر کمر زمان قائرہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملک میں دہشتگردی پھر سر اٹھا رہی ہے دہشتگردی کے خاتمے کے لئے ہم نے بہت سی قربانیاں دی ہیں عمران خان جالی کیسز کی بجائے اصل مقدمات کی طرف توجہ دیتے تو پاکستان میں تک فریق نہ بڑھتی